ڈاکٹر کا معاملہ ہو وہ یہ نہیں بولتا ہٹ جاؤ ہمیں علاج کرتا نہیں بولتا کیا بولتا ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے بعد جائیں گے لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں جوتے بنانے کے معاملے میں اپنے جوتے خود نہیں سیتا کیا کرتا ہے اس کے ایکسپرٹ کے پاس لے جاتا ہے سائیکل گاڑی موٹر کچھ بھی ہو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جیسے دین کا معاملہ آتا ہے ہر آدمی اس کے اندر ایکسپرٹ بن جاتا ہے ایسا کیوں میں بھائی دین میں بھی تو کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے دین کے معاملات میں گہرہ علم رکھنے والے آدمی ان کے تاوے اپنے آپ کو بنایاں ان سے پوچھے ان کی بات کے مطابق عمل کرے یہ بھی نہ کرے کہ جیسے مال میں جاتا ہے وہ اسے علمات کے ساتھ معاملہ کرے کہ کونسے عالم اپنے حساب سے بولیں گے یہ بھی نہیں کرنا آج یہ بھی لوگ کرتے ہیں چار پانچ عالم سے اس وقت تک کہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کی ہمدردی کا فتوک دے دے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے علماء سے پوچھے خاص طور سے ان علماء سے جو اس میدان کا اور زیادہ گہرائی کے ساتھ ان رکھتے ہیں مثلا تفسیر کا علم ہے اس کا ماہر ہے فقہ کا ماہر ہے حدیث کا علم ہے اس کا ماہر ہے تاریخ اور صیرت اس کے معاملے میں اس کا ماہر جو میدان کا ماہر ہے اس سے آدمی پوچھے اپنی حقل چلا کے دین کے معاملے میں فتوے نہ نکالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا ولیکن ينتزع منہم ما قبض العلماء بعلمی اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ تم سے چھین لیں بلکہ علم اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے حتی اذا لم يبقی علم اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگوں کے درمیان بعض جاہل رہ جائیں گے پھر کیا ہوگا ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا فتوہ مانگا جائے گا وہ اپنی رائے سے فتوہ دیں گے علم کی بنیاد پر نہیں قرآن سنت کی بنیاد پر نہیں میری رائے ہیں میرے خیال میں ایسا ہے شاید ایسا ہے میں سمجھتا ہوں یوں کہ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے اور بعض تو یوں بھی کہتے ہیں ایسا بول کے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اہل علم سے جڑیں اس دور کا عظیم الشان فریضہ یہ ہے کیونکہ آپ نے فرمایا بات کے دور میں ایسا ہوگا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بغیر علم کے رہبری دیں گے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے اس کو آپ یاد رکھیں اس کو حافظ ابو نعیم نے ہلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے فرماتے ہیں اور بہت باقی امدہ بات ہے سلف کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن بہت بڑی بات اس میں ہوتی ہے کہتے ہیں فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تب ہی علم اس کو پہچان لیتا ہے لیکن فتنہ آ کے جب نقصان کر کے چلا جاتا ہے تب جا کے جاہل کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے علماء قرائن کے ذریعے سے علامات کے ذریعے سے سائے سے پہچان لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے لیکن جب وہ آ کے نکل جاتا ہے اور سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے تب جا کے نقصان کی وجہ سے تھوکریں کھانے کی وجہ سے جاہل کو معلوم پڑتا ہے کہ جس میں میں گرا وہ گڑا تھا لیکن آلین کیا کرتا ہے علامات دیکھ کے کہ ادھر سے مت جاؤ دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ یہ گڑا ہے جاہل کا حال کیا ہوتا ہے گڑے میں گرتار بھی بلتا اچھا آپ معلوم پڑا گڑا ہے لہٰذا علماء سے آپ پوچھیں ایسا نہ ہو دیکھیں آج آدمی سوچیں نہیں نہیں ہم دیکھیں گے ہم چیک کریں گے چیک کریں گے ٹھیک ہے اس میں گڑے میں گرا گمراہی میں گیا عقیدہ بگڑا عمل خراب ہوئے اور پھر جا کے معلوم پڑا ایسی عمر میں جبکہ آدمی کی موت قریب ہو تو آپ سوچیں اتنی زندگی برباد کی نا اس میں کون بولا آپ کو ٹرائل اور ٹرائل اور ایرر آپ کرتے رہے دین کے معاملے میں مت کیجئے آپ جانکار سے پوچھئے آدمی اپنا پیسہ ایسی جگہ نہیں لگاتا جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہو اپنا دین لگا دے آدمی اپنا دل اس کے ہاتھ میں دے دے جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کتنا نادان ہے تو آدمی کو چاہیے کہ علماء کی ماتہتی اختیار